وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثِ جس کا ترجمہ ہے اور اپنے رب کی نعمتوں کا خوب خوب چرچہ کرو یہ اللہ پاک کی بہت بڑی نعمت ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں انسان بنایا یہ بہت بڑا احسان ہے رب تعالیٰ کا کہ ہمیں اللہ تعالیٰ و تعالیٰ نے انسان بنایا اور اس سے خوشی کی بڑی بات یہ ہے کہ انسان کے ساتھ ہمیں مسلمان بنایا اور اس سے زیادہ سب سے بڑی خوشی کی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا و تعالیٰ نے اپنے محبوب کا ہم گناہگاروں کو امتی بنایا عالی حضرت عظیم البرکت شاہ امام احمد رضا فاضلِ بریل بھی رشاد فرماتے ہیں کون دیتا ہے دینے کو مو چاہیے دینے والا ہے سچا دینے والا ہے سچا ہمارا نبی پیارے دوستو آپ نے دیکھا ہوگا آپ نے تقریریں مسجد میں جمعہ کے دینے ہیں آپ سنتے ہیں یا نات شریف پڑھنے والا نات پاک پڑھنے آتا ہے یا تقریر کرنے والا تقریر کرنے کے لیے آتا ہے تو وہ سب سے پہلے آپ سے اور ہم سے یعنی کہ سب سے درودِ پاک پڑھواتا ہے ہے نا یہ درودِ پاک ہم اپنے آقا علیہ السلام پر پڑھتے ہیں مکاشفت القلوب میں لکھا ہوا ہے کہ جب کوئی بندہِ مومن آقا علیہ السلام پر درودِ پاک پڑھتا ہے تو رب العزت اس کے درودِ پاک پڑھنے کی برکت سے ایک فرشتے کو پیدا فرماتا ہے اور وہ فرشتہ اتنا بڑا ہے کہ اس کا سر عرشِ آزم پر ہے اور اس کے قدم تحت و ثرہ پر ہے اور ایک پر مشرق میں ہیں اور اس فرشتے کا دوسرا پر مغرب میں ہیں کتنا بڑا فرشتہ ہوگا وہ کب پیدا کیا جاتا ہے جب ہم اپنے آقا علیہ السلام پر درودِ پاک پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ درودِ پاک کی برکت سے اس فرشتے کو پیدا فرماتا ہے پھر اللہ تعالیٰ اس فرشتے کو حکم دیتا ہے اے فرشتے اب تو دریائے رحمت میں گوتا لگا پھر وہ فرشتہ جو میں نے ابھی اس کی لمبائی چونائی بتا ہے یہ اتنا بڑا فرشتہ اللہ کی نوری مخلوق اللہ کا نور ہی نور اس کے اندر سمایا ہوا نور سے پیدا ہوا ہوا فرشتہ پھر وہ دریائے رحمت میں گوتا لگاتا ہے جب وہ دریائے رحمت میں گوتا لگا کر نکلتا ہے اور جتنے پروں سے پانی کے کترے اس کے پر سے جتنے کترات پانی کے ٹپکتے ہیں اللہ تعالیٰ و تعالیٰ ہر کترے کے بدلے میں ایک فرشتے کو پھر پیدا فرماتا ہے ہر ایک پانی کے کترے سے ایک فرشتے کو پیدا فرماتا ہے پھر وہ سارے فرشتے اکھٹے ہو کر اللہ کی بارگاہ میں ارز کرتے ہیں اے رب العالمین اے ہمارے مالک اے ہمارے خالق ہم کیوں پیدا کیے گئے ہیں ہمیں کیوں پیدا کیا گیا ہے اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا میں نے تمہیں اس لیے پیدا کیا ہے جس نے میرے محبوب پر درود پاک پڑا ہے قیامت تک کے لیے اس کے لیے دعائے مغفرت کرتے رہو ایسا توفہ ہمیں ملا ہے لیکن آج ہمیں نماز پڑھنے کا ٹائم نہیں ہے آج ہمیں آقا علیہ السلام پر درود پاک پڑھنے کا ٹائم نہیں ہے ہمارے گھروں میں قرآن موجود ہے آج ہم قرآن پڑھنے تیار نہیں ہے جب یہ حدیث بیان کر رہی ہے کہ مدینے والے مصطفیٰ پر درود پاک پڑھنے کی برکت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی نوری مخلوق سے فرشتوں سے کہتا ہے جس نے میرے محبوب پر درود پاک پڑھا ہے قیامت تک کے لیے اس بندے کے لیے دعائے مغفرت کرتے رہو اس سے خوشی کی بات کیا ہمیں چاہیے چوبیس گھنٹے میں دس منٹ نہیں کہتا کم سے کم پانچ منٹ نکال کر اور یاد مصطفیٰ میں اس قدر کھو جاؤ آنکے بند کر لو اور سامنے گمبت خزرا ہو اور تصور میں یہ ہو کہ ہم مدینے کے سامنے بیٹے ہیں قسم خدا کی پرنے کا بھی سوام ملے گا اور دیدار مصطفیٰ کے روزے کا بھی سوام ملے گا لیکن یہ سب چیز قائص ہوگی ہماری نیت سے ہمارے خلوص سے اور ہماری محبت سے اس لیے بتا رہا ہوں کہ عادت بنائیں درود پاک پرنے کے کیونکہ میں نے کتاب میں پڑھا ہے کہ جب کوئی نیک انسان قبر میں رکھ دیا جاتا ہے ایک شہید ہوا ولی رسول ان کے جسم کو قبر کی مٹھی نہیں کھائے گی اسی میں یہ لکھا ہوا ہے آگے کتاب میں جو آقا علیہ السلام پر جو ان کا امت درود پاک پڑھتا ہے اس کے جسم کو بھی قبر کی مٹھی نہیں کھائے گی سبحان اللہ تو عادت بنا لیں کم سے کم پانچ منٹ نکال کر کے مدینے والے مصطفیٰ پر درود پاک پڑھیں انشاءاللہ ایک مرتبہ درود پاک اور پڑھی اللہم صلی اللہ سیدنا و شفیعینا و نبینا و حبیبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعویٰ کا و تعالی نے ہمیں پیدا فرمایا تو مدینے والے مصطفیٰ کی صدق میں پیدا فرمایا والدین جیسی نعمت عطا فرمائی تو مصطفیٰ کے صدقے میں عطا فرمائی اللہ تعالی نے زمین کو پیدا فرمایا تو مصطفیٰ کے صدقے میں پیدا فرمایا اللہ تعویٰ کا و تعالی نے آسمان کو پیدا فرمایا تو مصطفیٰ کے صدقے میں پیدا فرمایا آؤ توجہ کرو پیارے مسلمانوں حضرت ابوبکر صدق کے صداقت چمکی ہے تو مدینے والے مصطفیٰ کے صدقے میں چمکی ہے فاروق عاظم کی عدالت چمکی ہے تو مصطفیٰ کے صدقے میں چمکی ہے عثمان غنی کی صحابت چمکی ہے تو مدینے والے مصطفیٰ کے صدقے میں چمکی ہے مولا علی کی شجاعت چمکی ہے تو مدینے والے مصطفیٰ کے صدقے میں چمکی ہے آج امام حسین کا نام چمک رہا ہے تو مصطفیٰ کے صدقے میں چمک رہا ہے امام حسن کا نام چمک رہا ہے تو مدینے والے مصطفیٰ کے صدقے میں چمک رہا ہے پوری کائنات میں جتنا اجالہ ہو رہا ہے مصطفیٰ کے صدقے میں ہو رہا ہے قربان جاؤں آمینہ کلال پر قربان جاؤں مدینے والے مصطفیٰ پر آج پوری دنیا میں جو اجالہ ہو رہا ہے مدینے والے مصطفیٰ کے صدقے میں ہو رہا ہے غوثِ عظب کا گمبت چمک رہا ہے تو مدینے والے مصطفیٰ کے صدقے میں چمک رہا ہے خواجہ غریب نواز کا گمبت چمک رہا ہے تو مدینے والے مصطفیٰ کے صدقے میں چمک رہا ہے امام حسین کا گمبت چمک رہا ہے تو مدینے والے مصطفیٰ کے صدقے میں چمک رہا ہے بھورش بابا کا جو گمبت چمک رہا ہے مدینے والے مصطفیٰ کے صدقے میں چمک رہا ہے مخدوم سمنہ کا جو گمبت چمک رہا ہے مدینے والے مصطفیٰ کے صدقے میں چمک رہا ہے سابر پاک کا جو گمبت چمک رہا ہے مدینے والے مصطفیٰ کے صدقے میں چمک رہا ہے واری سپاک کا جو گمب چمک رہا ہے مدینے والے مصطفیٰ کے صدقے میں چمک رہا ہے عالی حضرت کا جو گمب چمک رہا ہے مدینے والے مصطفیٰ کے صدقے میں چمک رہا ہے یوں کہہ لیجئے پوری دنیا میں جو اجانہ ہو رہا ہے میرے مصطفیٰ کے صدقے میں ہو رہا ہے آسمان میں جتنے تارے چمک رہے ہیں آسمان کے اندر جتنے تارے چمکتے دھمکتے نظر آ رہے ہیں کم مصطفیٰ کے صدقے میں چمک رہے ہیں آسمان میں جو چاند نظر آتا ہے مدینے والے مصطفیٰ کے صدقے میں چمک رہا ہے ہمیں دن میں جو سورج دکھائی دیتا ہے مدینے والے مصطفیٰ کے صدقے میں دکھائی دے رہا ہے قسم خدا کی پیارے مسلمانوں آج ہم چمک رہے ہیں تو مدینے والے مصطفیٰ کے صدقے میں چمک رہے ہیں قسم خدا کی پیارے مسلمانوں اپنے رب کی نعمتوں میں خوب چرچہ کرو رب کی نعمتوں میں کون کون ہیں رب کی نعمتوں میں ابو بگر صدیق بھی ہیں فاروق اعظم بھی ہیں عثمان غنیبی ہیں مولا علی بھی ہیں امام حسن بھی ہیں امام حسین بھی ہیں سارے جتنے چمک رہے ہیں مدینے والے مصطفیٰ کے صدقے میں چمک رہے ہیں آلہ عدد فرماتے ہیں چمک تُس سے پاتے ہیں سب پانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے یہ مصطفیٰ کے صدقے میں پوری دنیا کو اللہ تعالی نے روشن کر دیا ہمیں عاشق بننا ہے تو مصطفیٰ کا بننا ہے ہیرو بننا ہے تو مصطفیٰ کا بننا ہے اگر ہم دنیا کے لئے ہیرو بنیں گے تو کتنی عمر ہوگی ہماری ہے زیادہ سے زیادہ ساٹھ سال چالیس سال اب تو عمر بھی نہیں پہنچ رہی اسی سال کو آپ کے سامنے ہیں زمانے کا جو حال ہے انتقال نوجوانوں کے زیادہ ہو رہے ہیں مرنا حق ہے مرنا ہمیں بھی ہے مرنا تمہیں بھی ہے لیکن باتار موت کو کوئی بھروس نہیں دنیا کے لئے ہیرو بنوگے تو دنیا میں ہیرو کہلاؤگے جب مدینے والے مصطفیٰ کے ہیرو بنوگے تو دنیا میں بھی کامیاب رہوگے میدان محشر میں بھی کامیاب رہوگے لیکن عاشق بننا ہے سچا عاشق وہ ہوتا ہے جو نماز سے محبت کرتا ہے عاشق وہ ہوتا ہے جو قرآن سے محبت کرتا ہے عاشق وہ ہوتا ہے جو روزوں سے محبت کرتا ہے عاشق وہ ہوتا ہے جو پنجتن پاک سے محبت کرتا ہے امام حسن سے محبت کرتا ہے امام حسین سے محبت کرتا ہے سچا عاشق کی پہچان یہ ہے تمہیں ایک تاریخ نہ سنا دوں حضرت بلال کی تاریخ اٹھا کر دیکھو تو نبی کے ہیرو نظر آتی عاشق رسول گزرے ہیں ایک لیڈیز گزری ہیں جن کا نام حضرت زنیرہ ہے ان کا عشق ایسا عشق تھا کہ جب انہوں نے نبی کے چہرے کو دیکھا تو ان کی دنیا ہی بدل گئی اکبر بھائی توجہ کر رہے ہیں دنیا ہی بدل گئی اور ایسی بدلی ایسی بدلی اپنے بادشاہ کو چھوڑ دیا جب مصطفیٰ کا چہرہ دیکھا اپنے بادشاہ کو چھوڑ دیا آل حضرت فرماتے ہیں ظلف دیکھی ہے نظروں نے گھٹا دیکھی ہے ظلف دیکھی ہے نظروں نے گھٹا دیکھی ہے لٹ گیا وہ جس نے محمد کی عدد دیکھا مصطفیٰ کا چہرہ ایسا تھا جو دیکھ لیا کرتا تھا وہ کلمہ پڑھ لیا کرتا تھا حضرت زنیرہ نے میرے مصطفیٰ کا دیدار کیا ہاتھ بڑھایا کہا یا رسول اللہ ہاتھ بڑھائیے کلمہ پڑھائیے آپ نے کلمہ پڑھ لیا جب کلمہ پڑھا نا تو عشق ہوتا نا عشق جب عشق ہوتا تو سر چڑھ کر بولتا ہے پھر محبوب کے بھی نہ نہیں رہا جاتا عشق ہوا ہے مدینہ والے مصطفیٰ کو حضرت زنیرہ کو ایک لیڈیز کا باقیہ بتا رہا ہے حضرت زنیرہ کو ایسا عشق ہوا ایسا عشق ہوا کہ بادشاہ کے یہاں جب کام کرتی تھی تو زبان پر نبی نبی کے ترانے رہا کرتی تھی نبی نبی کے ترانے رہا کرتی تھی جو کام کرتی تھی نبی نبی زبان پر رہا کرتا تھا آؤ میں بتاتا ہوں کہ سچے عشق کی کیا پہچان ہے توجہ کرو پیارے مسلمانوں حضرت زنیرہ ہیں اپنے بادشاہ کے یہاں کام کر رہی ہیں حضرت زنیرہ جو کام کرتی تھی لبوں پر نبی کا نام رہا کرتا تھا نبی نبی کرا کرتی تھی نبی نبی کرا کرتی تھی ایک مرتبہ کیا ہوا اس بادشاہ نے کان لگا کر سنا تو حضرت زنیرہ نبی نبی کر رہی تھی بادشاہ نے کہا اے زنیرہ کیا کر رہی ہو کہا میں اپنے محبوب کا نام لے رہی ہوں میں اپنے محبوب کا نام لے رہی ہوں میں اپنے نبی کا نام لے رہی ہوں کہا اس نبی کا نام نہ لے یہ جس کو بھی دیکھتا ہے یا جو اس کو دیکھتا ہے وہ کلمہ پڑھ لیتا ہے کیسا چہرہ میرے مصطفیٰ قطہ قربان جاؤ مدینے والے مصطفیٰ پر کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کا امتی بنایا ہے فقرحونا چاہیے ہم سننے مسلمانوں کو کہ ہمیں مدینے والے مصطفیٰ کا امتی بنا دیا گیا ہے حضرت زنیرہ پر اس کو نکالا اور نکالنے کے بعد میں حضرت زنیرہ کے وہ کمبخت وہ ظالم بادشاہ کوڑے برشانہ شروع کر دیتا ہے اب برساتا رہا برساتا رہا ترہ ترہ کی تکلیفیں دیتا رہا اتنے میں حضرت فاروق اعظم کا گزر ہوا ہے ابھی فاروق اعظم نے کلمہ نہیں پڑھتا فاروق اعظم کہتے ہیں اے بادشاہ بتا تو زنیر کیوں ظلم کر رہا ہے کیوں مان رہا ہے زنیرہ کو کہا اے فاروق اس نے محمد کا کلمہ پڑھ لیا ہے کہا اچھا کیونکہ اس وقت فاروق اعظم نے کلمہ نہیں پڑھاتا کہا کیا ہوا کہا مصطفیٰ کا کلمہ پڑھ لیا اے فاروق اعظم میں تھک چکا ہوں کیا تو مارے گا فاروق اعظم نے اپنے ہاتھ میں کوڑا لیا اب کوڑا لیا ہے لیکن حضرت زیرہ اس بادشاہ اس ظالم کی جتنا صدا سے رہی ہیں ظلم سے رہی ہیں کتنی صدا ہو رہی ہیں کوڑے پہ کوڑے برسائے جا رہی ہیں کوڑے پہ کوڑے برسائے جا رہے ہیں لیکن زبان پر ہے السلام علیکہ یا رسول اللہ السلام علیکہ یا حبیب اللہ اب فاروق اعظم نے کوڑے مارنا شروع کر دیا اب فاروق اعظم کو پیاس لگی ہے شدت کی آپ پانی پینے کے لیے بیٹھ گئے اب جیسے ہی پانی پینے کے لیے بیٹھے ہیں حضرت زنیرہ کہتی ہیں اے فاروق کے آزم تھک چکے ہو کہا تھکا نہیں ہوں پانی پیوں گا پھر ماروں گا اتنا کہنا تھا فاروق کے آزم نے کوڑا لیا اور حضرت زنیرہ کے گلے میں امیٹھ دیا اتنا امیٹھا کہ حضرت زنیرہ کے اس قدر امیٹھا ہے گلے میں ان کے جو ہے کوڑا ان کی آنکھ یہ اُبلائی ہیں حضرت زنیرہ کا جیسے ہی ظلم کر کے فاروق ہوئے کچھ دن کے بعد کیا ہوتا ہے سامنے سے ابو جہل آ رہا تھا ابو جہل بڑا ظالم تھا ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ زنیرہ کو کم آباز میں نبی کا نام لینا چاہیے تھا لیکن جیسے ہی ابو جہل کو دیکھا ہے بلند آباز سے بھکاننے لگی الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ اللہ اکبر اتنا دیکھا ہے ابو جہل نے دھنگ رہ گیا دھنگ رہ گیا پریشان ہو کر بادشاہ کی بارگاہ میں پہنچا جن کی یہ گلام تھی جن کی یہ لونی تھی کہا اے بادشاہ کہ تجھے دیکھتا نہیں زنیرہ ایک کلمہ پڑھ لیا ہے محمد کا کلمہ پڑھ لیا ہے اور تو خاموش بیٹا ہے اس کو چڑا دیا اب وہ گشے میں لال تار ہو گیا جیسے گشے میں لال تار ہوا ہے اب کیا ہوتا ہے صبح کا صویرہ ہوا ہے حضرت زنیرہ کو بلایا اب ہوا کیا ہے اپنے گلاموں کو غم دیا زنیرہ کے ہاتھ پیر باندیے گئے ہیں اللہ حسین میں کس کی داستہ سنا رہا ہوں میں ایک سچے عاشق کی داستہ سنا رہا ہوں یہ ہوتے ہیں نبی کے سچے عاشق لبان پر نبی کے ترانے ہیں ظلم ہو رہا ہے پھر بھی نبی کے ترانے ہیں آج ہمارا حال دیکھ لو آزانیں ہوتی ہیں ہماری کانوں میں تو آزان تو گونجتی ہے لیکن ہم نماز پڑھنے تیار نہیں ہیں قرآن ہمارے گھروں میں رکھا ہوا ہے آج ہم قرآن پڑھنے تیار نہیں ہیں آج ہم امام حسین کا نعرہ لگاتے ہیں پٹی باندھ لیتے ہیں ہری ہری پٹی باندھنے سے کچھ نہیں ہوتا پیارے اگر تمہیں کامیابی چاہتے ہو تو نمازوں کی پابندی کر لو قسم خدا کی یہاں بھی بیڑا پار ہو جائے گا میدانِ معشر میں بھی بیڑا پار ہو جائے گا اللہ اکبر حضرت زنیرہ کے ایک سریعہ مانگایا گیا اور جیسے بادشاہ نے سریعہ مانگایا اس سریعہ کو بالکل لال کیا گیا وہ سریعہ بالکل سرک ہو گیا تو حضرت زنیرہ کے وہ سریعہ قریب لے کر گیا آنکھ کے قریب لے کر گیا اور بادشاہ بولا اے زنیرہ نبی کا کلمہ پڑھنا چھوڑ دے ورنہ تیری آنکھ نکال دوں گا تو حضرت زنیرہ کا جب آپ سنو سننی مسلمانوں حضرت زنیرہ کہتی ہیں تو ایک آنکھ کی بات کرتا ہے چاہے تو میری دونوں آنکھیں نکال لے لیکن میں محمد کا کلمہ پڑھنا نہیں چھوڑوں گی سبحان اللہ میں محمد کا کلمہ پڑھنا نہیں چھوڑوں گی اتنا ظالم تھا کم بخل تھا حضرت زنیرہ کی ایک آنکھ نکال دیتا ہے پھر بھی کوئی شکوہ نہیں ہے پھر بھی کوئی گم نہیں ہے پھر بھی زبان پر نبی نبی کے طرح نہیں ہے پھر بھی یہی عرض کرتی ہیں السلام علیکہ یا رسول اللہ السلام علیکہ یا حبیب اللہ پھر اس نے سریعہ دوہ تیار کر آیا جب سریعہ بلکہ سرک ہو گیا لال ہو گیا دوسری آنکھ کے قریب لے کر گیا یہ ظالم کہنے لگا اے زنیرہ ابھی بھی تیرے پاس وقت ہے تو کہیں تو فلا فلٹ تیرے نام کر دوں گا وہ زمین تیرے نام کر دوں گا جتنا مال مانگے گی میں اتنا مال دے دوں گا لیکن تو محمد کا کلمہ پڑھنا چھوڑ دے تو حضرت زنیرہ کا جب آپ سرو پیارے مسلمانوں حضرت زنیرہ کہتی ہیں میں نے کسی دنیا دار کا کلمہ نہیں بلکہ مدینے والے مصطفیٰ کا کلمہ پڑھا ہے میں نے مدینے والے مصطفیٰ کا کلمہ پڑھا ہے حضرت زنیرہ کی دونوں آنکھیں نکال دیتا ہے اور ایک چورہ پر ڈال دیتا ہے اب حضرت زنیرہ اپنے نبی کو پکار رہی ہیں صلانت و سلام علیہ کا یا رسول اللہ صلانت و سلام علیہ کا یا حبیب اللہ خبر پہنچئی اہمینا کے لال کو خبر پہنچئی عبداللہ کے جگر کے ٹگلے کو مدینے والے مصطفیٰ پر یہ خبر پہنچی ہے مدینے والے مصطفیٰ تک یہ خبر پہنچی ہے میرے مصطفیٰ نے رشاد فرمایا اے صحابہ چلو چلو میری زنیرہ پکار رہی ہے حضرت زنیرہ کے پاک چلو میرے نبی آگے آگے ہیں سارے صحابہ پیچھے پیچھے ہیں میرے مصطفیٰ آگے آگے ہیں سارے صحابہ پیچھے پیچھے ہیں اب جانے لگے ہیں اُو چورائے تک پہنچ گئے ہیں جہاں حضرت زنیرہ پڑی ہیں جیسا ہی میرے مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا اے زنیرہ کیسا محسوس کر رہی ہو تو حضرت زنیرہ کا جب آپ سنے سننی مسلمانوں حضرت زنیرہ کہتی ہیں یا رسول اللہ جب آپ نے پوچھ لیا ہے تو سب ٹھیک ہو گیا ہے جب آپ نے پوچھ لیا ہے تو سب ٹھیک ہو گیا ہے اللہ اکبر لیکن جب حضرت زنیرہ کے یہ کمبخد یہ بادشاہ جب آنکھ نکالنے سے پہلے کہہ رہا تھا اگر تیرا رسول سچا ہے اگر تیرا نبی سچا ہے میں تیری آنکھیں نکال رہا ہوں یہ آنکھیں واپس کروا کے دکھانا اس نے یہ تانہ دیا تھا میرے مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا اے زنیرہ بتاؤ کیسا محسوس کر رہی ہو تو حضرت زنیرہ کہتی ہے یا رسول اللہ جب آپ نے پوچھ لیا ہے تو سب ٹھیک ہو گیا ہے آرادت فرماتے ہیں جب آ گئی ہے جوش ہے رحمت پہ ان کی آنکھیں جلتے بجا دیئے ہیں روتے ہسا دیئے ہیں واللہ کیا جہنم اب بھی نصرد ہوگا رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دی یہ تھی آشکہ لیکن کہا یا رسول اللہ تمنا کچھ نہیں تمنا دیکھنے کی نہیں یا رسول اللہ جب آپ نے پوچھ لیا ہے تو بہتر ہی بہتر ہے بس ایک بات ہے جو اس نے تانہ دیا ہے میرے نبی مسکرائے کہا بتا زنیرہ اس نے کیا تانہ دیا کہا یا رسول اللہ اس نے تانہ دیا ہے کہ تیرہ نبی سچا ہے اگر تیرہ رسول سچا ہے جو میں نے آنکھیں نکالی ہیں یہ واپس کروا کے دیکھا اتنا کہنا تھا ارے وہ نبی جس کے صدقے میں اللہ تعالی نے زمین کو بنایا وہ نبی جس کے صدقے میں اللہ تعالی نے زمین کو پیدا فرمایا وہ نبی جو نبی پہاڑ کے پیچھے کا پتا دے اس نبی کو یہ تانہ دیا کمبخت دے رہا تھا حضرت زنیرہ سے کہا تھا کہ تیرہ رسول سچا ہے تیرہ نبی سچا ہے تو آنکھیں واپس کروا کے دیکھا اتنا کہنا تھا میرے مصطفیٰ نے اپنے لعاب دہن نکالا اور نکالنے کے بعد میں اس جگہ ڈال دیا جہاں سے حضرت زنیرہ کی آنکھیں نکلی تھی قسم خدا کی پیارے مسلمانوں مقررین فرماتے ہیں علامہ فرماتے ہیں جیسے ہی نبی نے لعاب دہن ڈالا ہے تو حضرت زنیرہ فرماتی ہیں جتنا مجھے پہلے دیکھتا تھا اس سے چار گناہ زیادہ دیکھنے لگا آلہ حضرت فرماتے ہیں کون دیتا ہے دینے کو مو چاہیے دینے والا ہے سچا ہمارا نبی